اسلام علیکم دوستو کہتی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے تو تم نے حسن سے شادی کیوں کی پروا بھی چلاتی ہے کہ رمشاہ سوچ سمجھ کر بولو تم کیا کہہ رہی ہو جواب میں رمشاہ رونے والی ہو جاتی ہے کہ تم حسن کو دوکہ دے رہی ہو اور شازیب مجھے رمشاہ کی باتیں پروا کی ساتھ سن لیتی ہے اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ گوھر جو کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے گھر میں پھر سے عدالت لگتی ہے حسن کو آفیس سے اگر بلوائے جاتا ہے گوھر پروا پر چلاتی ہے کہ میں تو پہلے دن سے ہی سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ کتنی بد کردار لڑکی ہے اپنے دوست کے ساتھ چکر چلا رہی ہے آج تو اس کے اپنی سہلی نے آ کر سب بھانڈا پوڑ دیا میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا پروا چلاتی ہے کہ خبردار میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ اور کہا حسن پروا پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو پروا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جس طرح کے مرضی الزامات لگائے جائیں گے اور میں چپ چاپ سنتی رہوں گی حسن چلاتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے پروا اگر پیگنٹ نہ ہوتی تو ساکیب کی طرح حسن بھی اپنی بہن کی کہنے میں آ کر اسے کڑے کڑے طلاق دے کر گھر سے نکالتا پروا غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اپنا سامان پی کرتی ہے اور گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور اپنے باپ کے گلے لگتی ہے کہ حسن نے مجھے گھر سے نکال دیا اب یہاں پر پروا کا باپ ربی کی بائی کی طرح کمزور نہیں ہے جو اتنی زیادتی پر چپ چاپ پیٹا رہے وہ ان دونوں بائیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کو لائکیں شکر کرنا نہ بھولیے اور شکر کرنا نہ بھولیے